آج جو کشمیر میں صورتحال ہے اب تو وہ جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گئے اب مائیں اپنے شیر خار بچے فضاؤں میں لہرا کر یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ امت مسلمہ کے سوئے حکمرانوں جھاگو کیا آخری بوند کے ٹپکنے کا انتظار کر رہے ہو آج جو کشمیر میں صورتحال ہے قرآنی نکتہ نظر سے آج امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے اور اس کی ادائیگی کا بہترین طریقہ وہی ہماری فوج اساکر پاکستان لوگوں کی بغلبچہ تنظیمیں نہیں پاک آرمی جو ہے یہ اللہ کے فضل سے جہاد فی سبیر اللہ کے جھنڈے کے نیچے پروان چڑی ہے اور دنیا کی فوجیں تو دوسرے ملکوں کی سرحدیں صرف اس آرڈ میں بھی پار کر جاتی ہے کہ وہاں چونکہ ظلم ہو رہا تھا ہم ظلم مٹانے کے لیے پہنچے تو ظلم کیا کشمیر میں نہیں ہو رہا تو ہم صرف مظلوم کی مدد کو بھی جائیں تو پھر بھی کوئی ظلم نہیں لیکن ہمیں تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے ہمارا رحمان کہہ رہا ہے رب فرما رہا ہے کہ تمہارا رشتہ کشمیریوں سے ایمان کا ہے اور اس رشتے کا تقاسہ ہے کہ جب وہ آہ بھی کریں تم پہنچو